اپنا نائب بنایا اللہ نے جتنا بڑا بنا سکتا تھا فرشتوں کو چکا دیا پہلے دن سجدہ کرا دیا اب اس سے بڑا بننے ایک انجاش نہیں ہے اللہ کے بعد انسان کا مقام ہے بنی نہیں سکتا اس سے بڑا اگر بڑا بننے پر آئے گا تو فیرون بنے گا نمرد بنے گا شداد بنے گا قارون بنے گا تو اب انسان کو حکم دیا کہ آجیزی پیدا کرو تبازو پیدا کرو اور جو بڑا بننے کے چکر میں کہ میں قوم کا بڑا بن جاؤں چودری بن جاؤں برادری کا بڑا بن جاؤں ملک کا بڑا بن جاؤں جو اپنے آپ کو بڑا بنانے چاہتے ہیں اللہ انہیں بہت بڑا بنائیں گے اتنا بڑا بنائیں گے کہ ان کے دانت اور دار جو ہے اہود کے پہل کے برابر ہوگی کان سے کندے تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت ہوگی یعنی پانچ سو سال تک گھوڑا سوار چلتا رہے اتنا لمبا بہت بڑا اللہ بنائیں گے اور بہت بڑی جنت جہنم میں اتنی بڑی جہنم کہ ایسے کرونوں بڑے دال دیے جائیں تو بھی کہ یہ حل میں مزید اور بھی کچھ ہے تو بڑا بننا اپنا آپ کو بڑا ہی پیدا کرنا یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے انسان تباہ سو پیدا کرے آجیزی پیدا کرے تو جلے کا دوسری تھے جوڑ پیدا کرنے کے لئے آجیزی ہونا ضروری ہے بڑا ہی نہیں اب دیکھو حالات عجیب و غریب ہے صاحبہ کے تعبین کے یا قابر اولیاء کے کس طرح انہوں نے اپنے اندر میں تباہ سو پیدا کی آپ نے دیکھو گناہ دو کی زمکے ہیں ایک شیطانی گناہ ایک نفسانی گناہ نفسانی گناہ جو ہے انسان چوری کر لیا زندہ کر لیا جھوڑ بول دیا اور جتنے گناہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نفسانی گناہوں کو تو معاف کر دیں گے اللہ اپنے دریاء رحمت سے لیکن جو شیطانی گناہ ہے وہ معاف نہیں کیے جائیں گے وہ کیا ہے کفر آج کوئی کفر گناہ سمجھتا ہے شرک اللہ کا شریک شہرانہ سب سے بڑا گناہ لیکن آج دنیا بھی کوئی انسانی سے گناہ ہی نہیں سمجھتا تقبر قبر بڑائی کہ میں بڑا ہوں فرمایا رسول اللہ صاحب نے کہ ایک ذرہ برابر بھی تقبر ہوگا بڑائی ہوگی اپنے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کبریائی اور بڑائی میری چادر ہے جو اسے اوڑنے کوشش کرکا مرحبا اسے اعلان جنگ ہے تو یہ گناہ جو ہے اندر کے گناہ بہت بڑے گناہ ہیں تو انسان کو کوشش کرنے چاہیے اپنے اندر توازو پیدا کرنے کی اب دیکھئے سب سے بڑے کون ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ ساری کانات جن کے خاطر بنائی گئی بعد از خدا وزر گتوی قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ لیکن آپ نے کتنے تبازو اکتیار کی سادگی اکتیار کی اب آپ دیکھیں سب سے بڑے لیکن کوئی بڑائی اپنے اندر میں پیدا نہیں کی باہر تھے کوئی نئے آج میں آتا پوچھنا مڈتا آئے نا صاحب اکم تمہارے صاحب تمہارے نبی کون ہے یعنی اتنا گھلے بھلے صاحبہ میں بیٹھے تھے کوئی سم پیچھا آج آج یہ ہوتا ہے کیوں جی پیر صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں آلک پیچھان جاتے ہیں یہ یہ بڑے ہیں یہ بڑے ہیں اور وہاں حضور بیٹھے ہیں صاحبہ میں پتہ نہیں چل رہا سامنے والوں کو آنے والے نئے آدمی کو پوچھنا پڑا آئے نا صاحب اکم بعض مرتبہ بددو دیہاتی چھوٹے چھوٹے جنگل اور گاؤں کے رہنے والے بددہ میں سے بھی کرتے سخت ایک بددو آیا اس نے آپ کی چادر پند کے کھیچی سن میری بات آپ کے زبان سے نکل گیا نہیں سنتا تری بات تو آپ نے اس کے بعد میں تیر مرتبہ ضرور سنوں گا ضرور سنوں گا صاحبہ کو بڑی تکلیف ہوتی کہ یہ جہل یہ بددو یہ دیہات کے رہنے والے مقام پہ چھانتے نہیں اور ایسا سلوک کرتے ہیں صاحبہ نے کئی بار رزقہ خضور آپ کے لئے خاص مقام بنا لیں ہر آدمی اس طرح پر نہیں آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ فرمایا نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے بندہ بن کے رہنا ہے سب سے اونچی شخصیت ہے اور اتنا تبازو آپ نے دیکھئے جب ہجرت کیا آپ نے مکہ سے مدینہ و نورو تشریف لے گئے دو یہ تھے صدیق اکبر تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیونکہ دو میں سے ایک کو پچھاننا مشکل ہے دو ہی ہیں اب مدینہ پہنچے اب اتفاق جو لوگ انتظار میں تھے استقبال کے جمع بھی ہوتے ہیں رہا دیکھ رہے تھے روز آخر انتظار کر کر چل جاتے ہیں تو اب دو میں سے ایک کو پچھاننا کیا مشکل ہے سارے مدینہ والوں نے مسافق کیا مسافق کیا کس سے کس سے کیا صدیق اکبر سے رسول اللہ علیہ وسلم اور کیا صدیق اکبر کی محبت حضور کے ساتھ اور شفقت کہ اول تو تھکے بھی آئیں اس زمان کے سفر ہے کئی سو میل کا اونٹنی پر اور تھکے بھی ہیں اور پھر لوگ ٹوٹ پڑے ہیں مسافق کے لئے اور بھی تھکا دیں بات کب تک چھپے گی شفقت کی خاطر محبت کی خاطر صدیق اکبر دیں کر لیا مسافق اب تیز دھوپتی عرب کی گرمی یوں بھی مشہور ہے بس مسافق کرنے بعد حضور تشیف فرما ہویا صدیق اکبر اصلاح و تعالیٰ نہ ہو چادر تانکر کھڑے ہوگا حضور کے سائے کرنے کے لئے تاکہ اب لوگ حیران کہ مسافق تو ان سے کیا یہاں تک ایک آدمیوں کھڑے ہو کر پوچھنا پڑا تمہیں اللہ کا نبی کون ہے تو سب سے بڑے ہیں لیکن اس کا توازو اکتیار فرمائی تو انسان کہندہ تقبر آ جا کہ میں بھی کچھ ہوں اور یہ جلدی نکلتا نہیں تو قبر اور تقبر تو یہ ہلاکت کے لئے کافی ہے انسان ہلاک ہو جائے گا بڑائی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا توازو لے کر آو دنیا سے بڑائی نکال کر آو بڑائی صرف اللہ کی ہے اور کتنی محنتیں کی اللہ والوں نے اپنے اندر سے تقبر کو نکال نکلے امام غزالی حجت الاسلام کتنی بڑی شکشت عالم اسلام کی فرماتے ہیں ایک دن میں مراقبہ کیا اپنے دل کی حالت پر غور کیا میں نے دیکھا دل پر تو میں پریشان ہو گیا کہ میرے دل میں تقبر تھا کہ میں تو بہت بڑی شکشت ہوں ساری دنیا رجوع کرتی ہے لوگ علم سیکھنے کے لئے کہاں کہاں سے آتے ہیں علماء اپنے مسائل میں آخری مجھی کو رجوع کرتے ہیں میں میرا نفس کھپہ ہوگا فول کر میں تو بہت بڑا ہوں فرما یہ تو ہلاک کرتے والی چیز ہے اگر اس حالت میں مرا تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا توانسو پیدا کروں اب نکل گئے بہت بڑے مدر سے کے ذمہ دار تھے لیکن صرف اپنے ایک مر سے معلوم ہے ایک بیماری دل کے معلوم ہی نکل گئے اس کے علاج کے لئے گاؤں گاؤں جا رہے ہیں یہاں تک ایک بسی میں پہنچے دمش کے پاس سیریا میں وہاں ایک اللہ والے ہیں اللہ کے بزر رہتے تھے نیک آدمی سوچا باہت ان کے ساتھ کچھ صحبت میں رہوں اچھی صحبت کا اثر ہوگا ان اللہ والوں کی برکت سے میرے اندر سے یہ دل کی برائی ختم ہو جائے گی تقبر نکل جائے گا حاضر ہوئے خدمت میں ان بزر کے کہنے لے گا آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں ایک اجنبی کی حسست ہے مسافر کی حسست ہے جو کام آپ بتاؤں میں کر دیا کروں گا جھاڑو دے دیا کروں گا برطن دھو دیا کروں گا اور کوئی کام خدمت وزر نے فرمایا کہ بھائی سارے کام کرنے والے موجود ہیں جھاڑو دینے والے موجود ہیں خانہ پکانے والے موجود ہیں اور سارے صفائی کرنے والے موجود ہیں لیکن حفرت مجھے تو آپ رہنے دیجئے اپنے واضح رکھ لیجئے بھئی کیا کام کرو گے کیا کرو گے رہے کر کہ حفرت میں دیکھو لوگوں کو نماز کے احتمام نہیں رہا لوگ این وقت پر آتے ہیں تکبیر اولہ چھوڑ جاتی ہے رکعات چھوڑ جاتی ہے میں سنجا خانے کے پاس بیٹھ کر ڈھیلے توڑ توڑ کر نمازوں کو دیا کروں گا اب امام غزالی حجت الاسلام اتنی بل شکتیت وہ ڈھیلے توڑ کر دے رہے نمازیوں کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اتنا ناپاق ہے کہ تیرے ہاتھ کے دیوے ڈھیلے سے سنجا ان کا پاک نہیں ہونا ہو وہ تو خدا کا شکر ہے تیری گندگی کو تیری ناپاقی کو چھوڑا رکھا ہے پردہ دال رکھا ہے رو دے اپنی حالت پر اور اتنا بڑا امام یہ خدمت انجام دے رہا کہ ڈھیلے نمازیوں کو توڑ کر اس سنجا کے لئے دے رہا ہے اس زمانے میں جو اہل اللہ تھے اللہ والے وہ سارے صاحب علمی بھی ہوتے تھے علمی مجلی سے ہوتی تھی اور درجنوں بڑے بڑا علماء شریک ہوتے تھے علمی مسائل بھی حل کیا جاتے تھے ایک صاحب آئے کوئی مسئلہ لے کر آئے کہ حفرت یہ سوال ہے اس کا جواب چاہیے ان مزروں نے دیکھا اور دیکھ کر فرما بھائیہ تو اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے چھوڑ جواب سوال اپنا ہمارے پاس دو چار دن میں جواب مل جائے گا اب ان مزروں نے اس سوال پر غور کیا بہت سارے کتابیں اٹھا کر دیکھی لیکن سوال یہ ایسا تھا جو دربار میں اور علماء تھے ان کے مجلس کے ان کو پیش کیا کہ بھائی یہ مسئلہ کہیں سے آیا اس کا جواب دینا ہے قرآن استنت کے روشنی میں اب سارے علماء نے اس پر غور کیا کئی دن گزر گئے کئی ہفتے گزر گئے مسئلہ اتنا پیچیدہ تھا مختلف مسئلہ اٹھا کر دیکھے کتابیں اٹھا کر دیکھیں گوھر خوش کیا تو ان وزر نے پھر جب وہ آیا بار بار آتا رہا چکر لگاتا رہا کہ افرد میرے سوال کا جواب تو فرما بھائی سچی بات ہے کہ اس سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے فرحہ بستی میں امام غزالی رہتے ہیں ان کے پاس جاؤ وہاں تمہیں جواب مل جائے گا امام غزالی یہاں بیٹھے ہیں خادیم بن گئے پیچھے وہ بھی صف میں مجمع کے مجلس کے پیچھے کے حصے میں اب امام غزالی نے سوچا کہ بیچارہ جائے گا اس زمانے کا سفار ایک ملک سے دوسرا ملک اور اونٹوں پہ سفار گرمی میں سفار کتنے مشکت اٹھائے گا میں وہاں ملنے کا نہیں پریشان ہوگا تو اس کو پریشانی سے بچانے کے لئے سوچا کہ چلو کچھ کرتے ہیں جیسی وہ آدمی باہر نکلا امام غزالی بھی پیچھے سے باہر نکلے مجلس سے جب وہ جانے لگا کھیتوں میں سے بھئی تم کون ہو پوچھنے والے میں حفرت کا خادی ہوں ہو سکتا ہے تمہیں جواب مل جائے جاؤ جی تمہارے شیک کا سمجھ میں نہیں آیا تمہارے کا سمجھ میں آئے گا کتنے بڑے بڑے علماء وہاں موجود ہیں کہ بھائی بعض مرتبہ چھوٹے آدمی کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کاغذ کے فرزے پر مسئلہ لکھوا مل جاتا ہے کیا پتا کہ تم مشاقش سے بجھاؤ وہاں تک جانا نہ پڑے کوئی جواب مل جائے تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسی کاغذ کے پشت پر وہ سوال کا جواب لکھ دیا ایک شرط لگا کہ دیکھو میرا تو بتانا نہیں میرا نام بھی نہیں بتائی میرا تعریف ہی مت کرائی ہو میں کہوں ایک شرط ہے بس یہ حفرت سے ساتھ کرو لوگوں کہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اور فرمایا کہ ٹھیک نہیں تو پھر چلے جاؤ جہاں تو میں بھیجائیں اب وہ مجلس چلی رہی تھی وہ نکلا تھا اب یہ تھوڑے دیر بعد واپس آیا کہ حفرت اس سوال کا ہی جواب یہ ہے ملاحظہ فرما لیجئے ان بزرعاں دیکھا حیران رہ گئے اچھا اتنا صاحب علم آدمی اتنا علم و کمال و فضل والا آدمی ہمارے بچتی میں بھی ہے کیا کوئی کمال کر دیا ایتا جواب دے دیا اب اور علماء بھی دیکھنے لگے کہ کمال کر دیا اتنا عجیب جواب دے دیا ایسا مسئلہ کو پانی پانی کر دیا حل کر دیا تو ایک صاحب ہے جب ان کے ہاتھ میں آیا ایک عالم کے تو کہنے لے کہ یہ تو ہنڈریٹنگ امام گزالی کی ہے میں اپنے مسائل میں سے رجوع کرتا ہوں جو سمجھ بھی نہیں آتا ان سے پوچھتا رہتا ہوں میرے پاس ان کے اور بھی بہت سارے خطوط ہیں دیکھئے یہ ہنڈریٹنگ گزالی کی ہے امام گزالی رحمت لیلے کی ان بزرعاں پوچھا بھائی کہاں سے ملا تمہیں کس نے بتایا کفرد باہر ایک آدمی ملا تھا کھیت میں سے آپ کا خادم ہے کہاں ہے بلاو اس کو حاضر کرو اب پیچھے دیکھو ایک آدمی بیٹھا ہوا خسادگی سے ادھر آو اب امام گزالی گھبرا اللہ خیر کرے ایک آدمی کو مشقش سے بچانے کے لئے خود وصیمت میں آگئے اپنے علاج کرنے کے لئے آئے تھے کہ میرے نفس کو تھوڑیں توازو پیدا کریں اب امام گزالی سامنے بھے کون ہو تم کہنا میں آپ کا میں گزالی ہوں بھضر حیران گزالی تم تو ہماری امام ہو سر آنکھوں پر بٹھانے قابل ہو اور تم نے یہ حالت بنا رکھی ہے کتنا ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے ایک خادم بنا کر رکھتے میں کیا ظلم ہو گیا پریشان ہو بھضر امام گزالی کے آنکھوں میں آسویں کرے اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے میرے نفس میں کبر آگئے تھا بڑا ہی آگئی تھی اپنا آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا تھا میں نفس پھول کا کپا ہو گیا تھا کہ سارے دنیا تُس سے رجوع کرتی ہے تو اتنا بڑا عالم ہیں اگر یہ نہ نکلتا تو میرا آخرت میں کیا ہوتا تمہیں ارز کر رہا تھا کہ اہل اللہ نے اللہ والوں نے اپنے نفس کو توڑنے کے لیے کتنے مجاہدے کیا اور آج ہم میں سہر آدمی آج ہمارا علم کیا ہے کتنا جانتے ہیں لیکن اپنا آپ کو سمجھتے ہیں آلیم بن گئے کہا ہے کہ آلیم بن گئے بھائی دو چار کتاب پڑھنے سے کوئی آلیم بن جاتا ہے تمہارا اس کا رہا تھا کہ کبھر نکالو جنائد بغدادی رحمت اللہ بہت بڑے اقابر آولیہ میں ہیں صوفیہ میں ہیں اللہ والوں میں ہیں ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے اور بارش کا موسم تھا پکڈندیاں تھی چھوڑی راستہ جو کھیتوں میں ہوتا ہے کہ بہت تنگ راستہ ہوتا ہے اب جا رہے ہیں جل جل دے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنی ہے مسجد میں اب وہ راستہ ایسا ہے کہ آگر سامنے سے کوئی آئے تو یا تو اسے کیچڑ میں اترنا پڑے یا خود کو اترنا پڑے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کھتہ سامنے آگیا آرہا کھتہ سامنے سے حورت جنائد بغدادی رحمت اللہ کہ ذہن میں آیا کہ بہت کھتہ ہی ہے اس پر تو نماز فرض نہیں ہے پاک نام پاکی کا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کوئی شریعت کا مقالف نہیں ہے چلو کھتہ اب نیچے اتر جائے گا ہم میں جلدی میں ہوں اب دون ایک دوسرے وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کھتہ اور عمام اور جنائد رضی اللہ رحمت اللہ حورت جنائد نے دیکھا کھتہ اترنا نکلیتی یار نہیں تو سوچا چلو جانور ہیں ہم تو جانور نہیں انسان ہیں چلو اپنے اتر جاتے ہیں دھولیں گے اب نیچے اتر گئے کچڑ میں پنڈلی تک کچڑ میں لطپت پنڈلیاں ڈوب گئی کچڑ میں جب جانے لگے پھر مل کر دیکھا کھتہ ان کو دیکھ رہا ہے تو جنائد کہ کب کب ہی آگئی کہ کھتہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ اے جنائد تیرے کچڑ میں اترنا نے تجھے جہنم سے بچا لیا تو نے اپنے آپ کا پاکی سے سمجھا تھا اب مجھے ناپاک جانور سمجھاتا بے شک میں کتہ ہوں ناپاک جانور ہوں لیکن لوگ مجھ سے ناپاک ہی سمجھتے ہیں کتہ سمجھتے ہیں بچ کر رہے ہیں